اچھا یہ بتائیں کہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی کر چکے ہیں نون لیگ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے خاص طور پر یہ جو وزیر اعظم کے امیدوار کے حوالے سے یہ جو باتیں شاہدیں کو چل رہی ہیں آپ نے بھی اس سے پہلے ایک ڈسکس کی ایک بات میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی لیکن تفصیل نہیں بتایی تھی تفصیل میں آپ کی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ میں پہلے تھے وزیر اعظم کے چھ امیدوار اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں خاج آسید صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ اس چھت کے نیچے چھ امیدوار بیٹھے ہیں اور میں نے پھر پوچھا جو سورس تھا میں نے کہا کون کون بیٹھے تھے انہوں نے کہا شاید ان کا اشارہ تھا کہ شباشری بیٹھے تھے خاج آسید خود بیٹھے تھے ایسن اقبال بیٹھے تھے شاہد کا نباسی بیٹھے تھے اور یا صادق بیٹھے تھے اور ایک آدھار بیٹھے تھے تو یہ ان کا اشارہ تھا کہ چھ امیدوار وزیر اعظم کے اسے ایک چھت تلے بیٹھے ہیں لیکن اب جو نیا امیدوار سامنے آیا ہے نا جن کو تیار کیا گیا ہے اور جن کو تیزی سے اوپر لائے جا رہا ہے ایز اے پرائم نیسٹر کے کینی ڈیٹ کے وہ خاجہ سعاد رفیق ہیں اچھا خاجہ سعاد رفیق جو ہیں ان کو ایک دو تین جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کے حق میں چیزیں چلی گئی ہیں ایک ان کے حق میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ جن دنوں میں نولیگ اور حکومت یا نولیگ اور مقتدر حلقوں کے درمین معاملات بڑے ٹف تھے اور سخت چیزیں ہو رہی تھی کچھ اور چیزیں ہو رہی تھی پارٹی کے اندر لڑائیاں تھی مختلف معاملات تھے اس وقت وہ جیل کے اندر تھے اور آپ کو پتہ ایک سال سے زیادہ وہ جیل میں رہے ہیں وہ جو پارٹی کے اندرونی لڑائیاں یا ویلنگ ڈیلنگ میں چیزیں تھی نا اس کا حصہ وہ نہیں تھے ایک تو یہ ان کی فیور میں چیز چلی گئی کہ وہ اس گنز سے بچ گئے وہ جو پارٹی کے اندر گنز چلتا رہا دوسرا ان کو فیور یہ ہوئی کہ وہ سال سے زیادہ جیل کارٹ کے آئے اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ آیا ان کے حق میں سبریم کورٹ کا جس فیصلے نے پاکستان میں بہت امپیکٹ کیا وہ مقبول باکر صاحب کا فیصلہ اور اس فیصلے نے اب تک ان کو کلین چک دے دی ہے ٹھیک ہے اور نیب کے خلاف اگر پچھلے پانچ سات سالوں میں سب سے کوئی سخت فیصلہ آئے وہ یہی فیصلہ آئے تیسرا جو ان کو فائدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے شاہد کا کرنا باسی صاحب اور خواج عاصف کی لڑائی کا شباز شریف اور نواز شریف کیمپ کی لڑائی کا سعاد رفیق صاحب جو ہے نا وہ شباز شریف کیمپ کو بھی قبل قبول ہیں نواز شریف کیمپ کو بھی قبل قبول ہیں ان کی دونوں گروپوں کو قبل قبول ہیں چودری نصار تک کو قبل قبول ہیں یعنی چودری نصار واپس آنا چاہے تو وہ ان کو بھی قبل قبول ہیں اور سعاد رفیق صاحب جو ہیں آپ ان کی ان کی کیسز پہ بات کر سکتے ہیں آپ خالجہ سعاد رفیق کے آپ سیاسی نظریہ پہ بات کر سکتے ہیں اخلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ جیس جماعت کے ساتھ کھڑے تھے نا اور کھڑے ہیں اس میں اگر آپ یاد کریں کہ الیکشن کمپین میں صرف ایک ہی بندہ تھا جس نے سب سے دبنگ سب سے سخت اداروں کے خلاف وہ لوہے کے چنے اور یہ وہ اور اس طرح کی تقریریں اگر کسی ایک بندے نے نون لگ میں سے کی ہیں تو وہ خالجہ سعاد رفیق تھے نواز شریف صاحب کی ہر تقریر سے پہلے ایک ہی تقریر ہوتی تھی اور وہ خالجہ سعاد رفیق کی ہوتی تھی اور خالجہ سعاد رفیق وہ واحد نون لگ کے پولیٹیشن تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں جا کے کمپین کیا تو ان ساری چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں اور سعاد رفیق صاحب کو آپ پولیٹی کے اندر سے کچھ لوگ جو اوپر لا رہے ہیں اور آج کل آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا سعاد رفیق صاحب جب آتے ہیں اس میں اسمبلی میں آتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ وہ کل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں نون لی کے اپنے حلقوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ وہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کیفیٹیریا میں آگے پیچھے ادھر ادھر جو بیسیکلی نون لی کے اندر مریم صاحب آگے بہت قریب ہیں ویسے تو شباز شریف کیمپ کے لیے وہ ایک طرح سے شباز شریف کیمپ میں گردانے جاتے ہیں بیانیاں ان کا ضرور وہ ہے جو نواز شریف والا ہے جو مریم والا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ایک ٹاکشن میں بات کی تھی کہ جو بیانیاں آپ اپنا رہے ہوتے ہیں یا تو آپ اس کی تیاری ہو اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ وہ بیانیاں کیوں آپ لے کے چلتے ہیں جس کی آپ کی تیاری نہیں ہے صدیق جان صاحب کی کافی دلچسپ گفتگو لیکن میری ایک بات رہ گئی ہے یہاں پہ اس کو ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ شاید کا قرنباسی صاحب بھی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں سادر رفیق صاحب وہ کیسے ٹاف ٹائم دے رہے ہیں وہ ایسے دے رہے ہیں کہ شاید کا قرنباسی صاحب نے یہ کیا کہ جب نوازشیر صاحب معاملات تیار کر کے ابھی باہر گئے بیماری کے نام پہ شاید کا قرنباسی صاحب جیل میں تھے خواجہ سادر رفیق جیل میں تھے اور آپ کو پتا ہے جب نوازشیر صاحب 99 میں بھی ڈیل کر کے گئے تھے اسو بھی شاید کا قرنباسی جیل میں تھے اور وہ بھی آپ کتاب پڑھ بھی رہے تھے شیخ رشیر صاحب کی جس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوا تھا کہا جی ہمیں کہے کہ کراچی سے اسلامباد جا رہے ہیں میٹنگ کے لئے تو اگلے دن پتا چلا جی وہ جدہ چلے گئے ہیں جدہ چلے گئے ہیں اچھا اب یہ ہوا کہ اس دوران شاید کا قرنباسی صاحب بہت حیرت ہوئے خواجہ سادر رفیق بہت حیرت ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا مل رہی ہے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور نواز شریف جب باہر جانے لگے تو یار ہمیں ساتھ نہ لے کر جاتے مشورہ تو کر لیتے آن بورڈ تو لے لیتے یار ایڈلیس بتا تو دیتے اتنی بھی ہماری وقت نہیں ہے شاید کا قرنباسی صاحب نے کچھ لوگوں کے سامنے بڑے تابر توڑ جانب وہ حملے کیے نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ ان کا ذرا زمیر جاگ گیا تھا ان جانوں میں اب وہ باتیں لیڈرشپ تک پہنچ گئی انہیں نے تھوڑا سا ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیا اب شاید کا قرنباسی صاحب نے اس کے بعد پلٹا کھایا ایک رپورٹر کو انٹرویو دیا انہوں نے کہ اور اس میں انہوں نے اپنا وہ جو بیانیاں بنائے ہوا تھا ذات کے اندر وہ جو بیانیاں تھا نواز شریف صاحب محاملے ہوئے اس کے بالکل اپوزٹ چلے گئے اور چاند دوڑے پرویز رشید صاحب پہ کہتا ہے کہ پرویز رشید صاحب نے پارٹی بلیسی کی مطابق ووٹ نہیں دینا پارٹی چھوڑ دیں پارٹی جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے پھر آپ نے ووٹ دینا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے اوپن پیغام تھا پارٹی کو کہ بھائی کس نے کہا ہے میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جیسے آپ حکم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب شاید کا قرنباسی صاحب نے کہا کہ اگر موجودہ اسمبلی کے اندر انہیں اس چینج ہوتی ہے کیونکہ زرداری صاحب ابھی یا شباشری صاحب گئے ہیں نا تو زرداری صاحب نے شباشری صاحب کو یہ جملہ کہا کہ شباشری صاحب سوچیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو انہیں اس چینج کے اوپر انہیں اس چینج ہوگی تو سب سے بڑے بینیفیشنی آپ ہوں گے آپ بڑی پارٹی ہیں وزیراعظم آپ کا ہوگا زرداری صاحب دانہ ڈال رہے تھے کیونکہ زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں زرداری صاحب چاہتے ہیں سندھ میں بھی ہم بیٹھے رہے ہیں الیکشن جو ہیں وہ نہ کرانے پڑے یہ حکومت ہمارے پاس رہے اور انہا اس تبدیلی آجائے وہاں سے جو ہمارا خریف ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں اچھا اب شایدکا کرنباسی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی اپنا ذرا ادھر بھی معاملات سیٹ رہے ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ شایدکا کرنباسی صاحب نے کیا کیا فری ادری صاحبہ کے پرگرم میں فری ادری صاحبہ کے پرگرم میں کہتی ہیں آصف علی زرداری کو کرپٹ کہنا ہماری خلطی تھی نو لیک کے بیانی ہے اتنا بڑا یو ٹرن نو لیک آج تک اقتدار میں دو در تیرہ تک کیسے آتی نہیں دو در تیرہ تک دو در آٹھ سے تیرہ تک تو نہیں تھیلے لیکن تین باری ہیں جو اس سے پہلے لیں دو باریاں اور پھر تیسری باری یہ جو دو در تیرہ سٹارہ والی ایک ہی نکتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے ملک کے لیے نقصان دے ہم ملک کے بھلا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی کرپشن لوٹ مار وہ تو تحریک انصاف کے حکومت میں آنے سے پہلے تک یہ ہی کہتے تھے یہ ہی کہتے تھے ہم ان کے پیٹ پھاریں گے چیریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ساری بات اور شاید کہن عباسی صاحب کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو کرپ کرنا ہماری غلطی تھی میں ریگریٹ فیل کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تو ان کو کرپ جب تک کوئی عدالت ان کو کنوکٹ نہ کر دے انہوں نے وڑای صاحب اس لیے یہ بات کہی وہ اپنے آپ کو قبلے قبول کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے تاکہ جب پیپلز پارٹی اگر انہوں نے اس تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو جب شاید کہن عباسی صاحب اگر بات آتی ہے خاجہ ساد رفیق کی تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ خاجہ ساد رفیق نہیں ہو تو ہمارے اقلاب بھی بڑی سخت تکریری رہے کی ہوئی ہیں کہ بلاول تمہارے باپ کا پیٹ کا دوزر کب بھرے گا یہ ہے وہ بڑی سخت تکریری رہے کی ہوئی آن ریکارڈ ہیں آن ریکارڈ ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں شاید کا کن عباسی صاحب کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے قابلے قبول ہو جاؤں اس لیے انہوں نے ایک طرح سے معافی مانگ لی اور کہا کہ زرداری صاحب کو ہمیں ایک کرپ نہیں کہنا چاہیے جب تک کوئی کروکٹ نہ ہو جائے تو مجھے ایک بات بتائیں بڑائی صاحب آخری بات کہ اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں کہ جب تک زرداری صاحب کروکٹ نہ ہو جائے ان کو کرپ نہیں کہنا چاہیے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں دو پہلوں ہیں پہلے پہلوں تو یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ موجودوں حکومت پاکستان کی تاریخ کی کرپ ترین حکومت ہے کونسے حکومت کے خلاف ڈیکلیریشن آئے کسی عدالت سے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جب عدالتیں ان کو کرپ کیا بھی دیتی ہیں تو اب وہ فیصلے تو مانتے نہیں ہیں نوازشی صاحب کو کہا نا جوٹا بددیانت تو آپ نے وہ مانے نہیں تو لبے لبا بھی یہ ہے کہ نون لیک میں نئے وزارت عظمہ کے امیدوار جن کو تیار کیا گیا ہے جن کو اوپر لائے جا رہا ہے ایزے امیدوار پرائم نیسٹر ان کی برینڈنگ کی جاری ہے وہ خاجہ سعاد رفیق ہیں اور شاید کا کنباسی صاحب بھی مقابلے میں اور اس دوڑ میں جو ہیں وہ پیش پیش ہیں بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب نے بڑی بڑی خبریں دیں اور انہوں نے کہا کہ جو آپوزیشن ہے وہ تو تیار ہے اور آپوزیشن اس وقت بہت آکورڈ پوزیشن میں ہے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے اور نون لیک کے حوالے سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خاجہ سعاد رفیق جو ہیں وہ پرائم نیسٹر کے نئے امیدوار کے طور پر نون لیک میں جو ہیں ان کو اسٹیابلش کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیل بڑی چکے جاتے دیجئے اللہ حافظ